ان کے لبے رنگی کی نچھا بڑے تھی جس نے قیام میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ سورت ملانا جو ہے آدھی پڑھنے کے بعد اس کو آدھی سورت یاد نہیں آتی تو ایسی سورت میں کیا کرنا چاہیے مسئلہ دراصل اس طرح ہے کہ اگر قیام میں کوئی شخص تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر خاموش کھڑا رہا یا پھر وہ سوچتا رہا کہ سور فاتحہ کے بعد کون سے سورت پڑھنی ہے تو ایسی سورت میں یہ ترک واجب ہوگا لہٰذا اتنے دیر تاخیر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اس میں گنجائش اتنی رہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی سورت شروع کر دی اور اس کو آگے کی سورت اس کی اگلی لائن یاد نہیں آ رہی اور وہ اس کو پیچھے سے بار بار ریپیٹ کرتا ہے ریپیٹ کرتا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کو یاد نہیں آتی تو ایسی سورت میں اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی جبکہ یہ اتنی دیر سوچنے میں یا خاموشی میں اس نے وقت نہ گزارا ہو مثلا یہ کہ کسی نے سور فاتحہ مکمل کری اب اس نے سور اخلاص پڑھنا شروع کر دی اب یہ قل ہو اللہ احد کے بعد اس کو آگے کی لائن یاد نہیں آ رہی تو یہ اس کو بار بار ریپیٹ کر سکتا ہے قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد پھر اس کو آگے بڑھتا ہے اس کو یاد نہیں آتی اسے پھر پیچھے جاتا ہے قل ہو اللہ احد اللہ سمد اب جیسی اس کو یاد ہے اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو ایسی سورت میں اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر یہ دیکھے کہ اس کو آگے کی سورت یاد ہی نہیں آتی تو اس کو چاہیے کہ فوراں سورت کو تبدیل کر دے اور یہ پھر کوئی اور سے سورت یعنی پڑھ سکتا ہے سورت کو بدل سکتا ہے مگر یہ کہ اتنی دیر تاخیر نہ کرے اتنی دیر خاموش نہ کھڑا رہے کہ جس میں تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اس کا وقت گزر جا اگر ایسا ہوگا تو پھر سجدہ سہب لازم آئے گا اگر یہ بے خیالی میں خاموش رہا اور اگر اس نے جان پوچھ کے ایسا کرا تو نماز پھر واجب یاد ہوگی لہذا کرت بھول جانے کے لئے اگر کوئی ایک ہی آیت کو سورت کو بار بار دھوراتا رہتا ہے یاد آنے کی وجہ سے تو اگرچہ ہزار مرتبہ بھی دھورائے گا تو اس پر سجدہ سہب لازم نہیں ہوگا جک تک یہ خاموش نہ کھڑا رہا ہے اسی طرح بہار شریعت میں مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ سجدہ سہب کے بیان میں بھی یہ بات فرمائی کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی تعداد اگر خاموش رہا تو پھر یہ واجب کا ترک ہوگا